بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامعین میرے کلیکس کو معلوم ہے کہ میں کسی زمانے میں پوٹیٹو پروگرام میں بطور سیڈ پوٹیٹو سپیشلسٹ کے کام کرتا رہا ہوں اور سویزر لینڈ کا ایک پروجیکٹ تھا ہم اس کو کہتے تھے پاک سویز پوٹیٹو ڈیویلمنٹ پروجیکٹ اس میں میں یہ ایٹیز کی بات ہے تو ایٹیز میں میں نے اس پہ کام کیا نائنٹیز کے اوائل میں میں اس پروجیکٹ میں رہا اور بطور سیڈ پوٹیٹو سپیشلسٹ کے مجھے عزاز حاصل ہے کہ پینتیس ممالک میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک انفرادیت حیثیت وہ دی اس ٹریننگ میں جو کہ یہ سمجھیں کہ واہننگن ایک یونیورسٹری ہے ہالنڈ کی تو وہاں پہ سیڈ پوٹیٹو سپیشلسٹ کے طور پہ میں نے کام کیا اور پھر بعد میں ایک سیڈ پوٹیٹو سٹریٹیجی بھی میں نے پاکستان کو دی میں اور میرے ساتھ میرا کاؤنٹر پارٹ ہوا کرتے تھے کانڈرڈ نومن یہ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری چونکہ اس سبجکٹ کے ساتھ خاصی محبت کہیں اس کے ساتھ لگاؤ اور یہ very I'm in dear to my heart یہ فصل ہے اس کو دوسری فصلوں کے مقابلے میں کیا فوقیت حاصل ہے یہ یاد رکھیں کہ آلو جو ہے جب ہم آمدن کو دیکھتے ہیں تو فی اکڑ آمدن بہت ساری دوسری فصلیں جو ہمارے ہاں اگائی جاتی ہیں ان کے مقابلے میں آمدن اس سے زیادہ ملتی ہے اور آلو کو مکمل غذا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کافی مقدار میں ایک تو سٹارچ ہوتا ہے سٹارچ یہ کیا کہیں گے اس کو نشاستہ یا کاربو آئیڈریٹس تھوڑا مکسر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ سٹوڈنٹس بھی میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اسی طرح وائٹامینز بھی اس میں وافر ہوتے ہیں اور اسی طرح مادنی نمکیات یعنی منرلز بھی اس میں ہوتی ہیں اور سب سے بڑھ کے لہمیات جس کو پروٹین کہتے ہیں وہ بھی پہ جاتے ہیں اس میں یہ عام اناج جو ہوتے ہیں جس سیریلز ہیں جس طرح گندم ہے مکئی ہے باجرہ ہے جوار ہے اس کے مقابلے میں خوشک مادہ یا ڈرائی مادہ کی بنیاد پر یہ دو سے تین گناہ زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ یاد رکھیں آلو اور ملک میں جو جو بڑھ رہی ہے آبادی اللہ تعالیٰ نے اگر کرونا سے بچائی رکھی تو یہ جو بڑھتی ہوئی آبادی کی خوراہ کہنا اس کو پورا کرنے کے لیے ویٹ پہ بہت اور رائس پہ بڑا دباؤ آ جائے گا یاد رکھیں اور اس کو دباؤ کو کم کرنے کے لیے آلو کی پیداوار میں اضافہ بے حد ضروری ہے تو کیوں نہ ہو ایک اکڑ سے آج بات کریں کہ ایک سو پچیس بوری ایک سو کیجی کی ایک بوری ہوتی ہے تو ایک سو پچیس بوریاں ایک اکڑ سے حاصل ہو سکتی ہیں ایک اکڑ سے اور یہ سمجھ لیں کہ یہ کیسی فصل ہے جو مجھے اکثر questions جب آتے ہیں تو ہمارے بہت پیارے کالر ہیں دستگیر صاحب کراچی والے تو وہ ہمیشہ کراچی کی بھی بات کرتے ہیں کہ تسہلی سمندر پہ بھی ہو پہاڑوں پہ بھی ہو کونزی وہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالا کرے تو میری جان یہ سطح سمندر سے لے کر پہاڑیوں کی بلند چوٹیوں تک آلو کی فصل کاشت کی جاتی ہے اور پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہے آلو کی تین فصلیں سال میں لی جاتی کون کون سی ایک ہوتی ہے بہاریہ فصل جس کو کیا کہتے سپرنگ کروپ سپرنگ اور دوسری ہوتی ہے موسم خزان کی یا آٹم کروپ اور پہاڑیوں پہ یا پہاڑی علاقوں میں یہ مری کا دوسرا پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں ایک اور فصل آلو کی لی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں سمر کروپ آلو کی یعنی موسم گرمہ کی فصل تو یہ تین فصلیں کاشت کی جاتی ہیں صرف پنجاب میں سال بھر میں باقی رہا کی پنجاب میں آپ کہیں گی کہ ہر جگہ تو تھوڑ تھوڑے آلو لگتے ہیں زیادہ کنسنٹریٹڈ ایریہ کونسا ہے جہاں زیادہ آلو لگتا ہے تو میری جان یہ ہے کہ کوئی سیونٹی فائیو پرسنٹ جو آلو ہیں وہ قصور اوکاڑا ساہیوال اور پاک پتن یہ ازلا ہیں جہاں پہ یا علاقے ہیں جہاں پہ آلو کی کاشت ہوتی ہے سیونٹی فائیو پرسنٹ پچتر فیصد آلو یہاں پہ اور اس کو مرکزی علاقہ گردان دے ہیں جس طرح کارٹن کے میں مرکزی علاقے بتاتا ہوں اور ان کا تو یہ تین فصلیں یہ ایک انٹرڈکشن تھا کہ آلو بمقابلہ دوسری فصلیں انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے پروگرام اس کے بعد آلو سے متعلق ہوں گے جو آئے روز مجھ سے سوالات کیے جاتے ہیں ایف اے کیوز یا فریقوینٹلی آسٹ کویسٹن ز ہم کہہ سکتے ہیں ان کو یا پھر بار بار سوالات وہ لکھیں گے اور آلو لکھیں گے ایف اے کیوز یا بار بار سوالات آگے آلو لکھیں گے ڈاکٹر اشرف چینل پہ جا کے آپ کو مل جائیں گے اور جب ملیں گے تو پھر اس کے بعد آپ بھلے اس کے میں آپ کو ایک ایک چیز کو لوں گا کہ یہ اس کے لیے زمین کیسی چاہیے زمین کی تیاری کیا ہونی ہے یہ ایسے سوالات ہیں اور طریقہ کاشت کے بھی ایک چھوٹے چھوٹے پروگرام جس طرح میں نے کفاس پہ کیے ہیں وہ بھی آپ کو میں تھوڑے چھوٹے چھوٹے وہ بھی انشاءاللہ آج ہی کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ انفرمیشن اور چھوٹے چھوٹے فی فی کیوز یا بار بار سوالات علو کے متعلق جو کیے جاتے ہیں ان پہ وہ ریکارڈ کر کے تو میں ان کو اپلوڈ کر دوں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں فی مان اللہ اس پروگرام کا اختتام قرآن کریم سورہ اللیل کی اس آیت کے ترجمہ پر کر رہا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا پھر جس شخص نے یعنی اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کی تصدیق کی ہم اس کو آسان راستے یعنی نیکی کی توفیق دیں گے صدق اللہ العظیم دعاوں میں یاد رکھیں خیم خیم اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ